احمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان یہاں اترہیم والا ہے تو پیارے بچو تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خوب تو تبدیل ہونا نہیں چاہتے دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلی میرے اندر آنی ہے میں نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا ہے اور اچھی عادتوں کو اپنے اندر نشو نما کرنی ہے میں نے سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے جھوٹ کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن بھی میں کہتے ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا تو پیارے بچو سچ کا رستہ سیدھا رستہ ہے قرآن جی کو ترجمے سے پڑھیں ہمیں پتا چلے سچ کس کو کہتے ہیں اب ہم اپنی پریکٹس کی طرف آتے ہیں آج ہم کریں گے ریپیٹڈ سب ٹریکشن ریپیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بار بار سب ٹریکشن تفریق کو کہتے ہیں یہ مثال آپ کے سامنے ہے علی مدر ہیس نائن بسکٹس علی کی امی کے پاس نو بسکٹ ہیں ٹھیک ہے شی گیوز تھری بسکٹس ٹو علی وہ اس میں سے تین بسکٹس علی کو دے دیتی ہے پیچھے کتنے بچے نائن مائنس تھری کیے تو پیچھے سکس بچ گئے اب ان سکس میں سے شی گیوز تھری بسکٹس ٹو سنا اس میں سے تین بسکٹس سنا کے پاس چلے گے اور پیچھے کتنے رہ گے سکس مائنس تھری از ایکول ٹو تھری یعنی سکس میں سے تین کٹ لیے تو باقی تین رہ گے اب شی گیوز تھری بسکٹس ٹو احمد اس نے تین بسکٹس جو ہیں وہ احمد کو دے دیئے تو پیچھے کے اب آچ گیا زیرو نو بسکٹس لیفٹس پیچھے کوئی بھی بسکٹ نہیں بچا تو نو تھے نو میں سے پہلے ایک بچے کو دیئے تین پھر دوسرے کو دیئے پھر تیسرے کو دیئے اور سارے بسکٹ خالی ختم ہو گئے اس کو ریپیٹڈ سابٹریکشن اس کو ریپیٹڈ سابٹریکشن کہتے ہیں کہ آپ کے پاس باقی کچھ بھی نہ بچے نائن ڈیوائیڈڈ بائی تھری اگر ہم نو کو تین تھے تقسیم کریں نمبر لائن میتھر سے ہم نے نائن سے سکس پہ آئے سکس سے تھری پہ اور زیرو پہ تو ہمارے پاس تین آتا ہے تو پیارے بچوں زندگی مخصر ہے لائف is short cut out negativity forget gossip say goodbye to people who hurt you اپنی زندگی سے منفی سوچ نکال دو گب بازی سے باز آج اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو تکلیف دیتے ہیں ہر دفعہ اپنی زندگی سے منفی چیزیں نکال لوگے تو مصبت چیزوں کے لیے جگہ بنے گی every time you subtract negative from your life you make room for more positive there are 8 balls in the box how many times can we subtract till we are left with zero اب یہاں پہ آپ ویڈیو کو stop کریں آپ دیکھیں کہ ہم نے 8 بالے ہم نے ایک تک number line لگائی اور ہم دو دو کر کے نکالتے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس 4 times we can subtract 4 times ہم اس کو چار دفعہ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 8 divided by 2 is equal to 4 ٹھیک ہے اب یہ ہماری vocabulary ہے کہ ہم dividend کہتے ہیں بڑے نمبر کو divisor کہتے ہیں جسے تقسیم کیا جاتا ہے جو جواب آتا ہے اس کو quotient کہتے ہیں next example کرتے ہیں Ali has 6 ball he puts equally into 2 boxes Ali کے پاس 6 ball ہے ان کو 2 boxes میں وہ divide کرتا ہے 6 is divided by 2 is equal to 3 تو آپ دیکھیں کہ 2 divide کرنے سے 3-3 ball ہر box میں ہے تو اس میں dividend 6 ہوگا divisor 2 ہوگا اور quotient جو ہے وہ 3 ہے تو 6 divided by 2 is equal to 3 اب ہم نے number line پہ کیا 6 سے 4 اور 4 سے 2 تو ہمارے پاس 3 آ گیا اب next جو example ہے وہ یہ ہے کہ Ali کے پاس 6 balls ہیں اور وہ ان کو 3 boxes میں equally divide کرتا ہے اس کو ہم کیسے کریں گے 6 divided by 3 is equal to 2 ہر box میں 2-2 balls ہیں ہر box میں کتنے balls ہیں 2 6 divided by 3 is equal to 2 number line سے دیکھیں تو 2 times ہمارے پاس آتا ہے تو 2 number آتا ہے next question ہے there are 10 apples in a box 1 box میں 10 save ہیں we want to divide them equally into 5 boxes how many apples can we put in each box ہر box میں کتنے save آئیں گے تو 10 divided by 5 is equal to 2 تو ہر box میں 2 apples آئیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ہم نے 10 کو 5 equal parts میں divide کیا each has 2 apples تو division is repeated subtraction بار بار تفریق کرنے کو تقسیم کرنا بھی کہتے ہیں تو پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو